بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد ادر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی رہے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک فرار چل رہا ہے جو کے خاص طور پر ہماری جو سادہ لوگ مائے بہنیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو عورتیں جو بیوہ عورتیں بیندین انکم سپورٹ پروگرام سے یا احساس پروگرام سے پیسے جن کو مل رہے تھے ان کے ساتھ یہ خاص طور پر یہ فرار ہوا ہے کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے گاؤں میں ایک عورت نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک سیم نکلوا کر دینی تھی تو وہ جب بازار میں گئی اپنے بچے کے لیے سیم نکلوانے اپنے شناسی کارڈ کے اوپر تو دکاندار نے اسے بتایا کہ بی بی آپ کے نام پر تو پہلے ہی پانچ سیمیں الارٹ ہو چکی ہیں تو وہ بیچاری حیران اور پریشان کہ میں نے تو سیمیں نکلوائی نہیں ہے تو میرے نام پر یہ پانچ سیمیں کہاں سے آ گئی ہیں تو جب اس نے دیکھا تو وہ جو اس کے نام پر سیمیں تھی وہ مختلف شہروں میں ایکٹیو بھی تھی تو اس کے فوراں بعد جب اس بی بی کو اس چیز کا پتا چلا تو اس نے فوراں جا کر وہ سیمیں بند کروائیں اپنے نام سے تو یہ جو بیچاری سادہ لوگ عورتیں ہیں جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ اس طرح فراد کرتے ہیں جب بھی کوئی عورت اس طرح کی دکاندار کے پاس جاتی ہے اور جا کر اپنا شناسی کار دے کر اپنے پیسے چک کرواتی ہیں کہ بیندین انکم سپورڈ پروگرام سے اس کے پیسے آئے ہیں یا نہیں یا احساس پروگرام سے اس کے پیسے آئے ہیں کہ نہیں بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں فرادی ہیں وہ ان کے نام پر سیمیں ایشو کر دیتے ہیں جب وہ ان کے نام پر سیمیں ایشو کر دیتے ہیں کہ وہ بعد میں وہ سیمیں وہ بلیک مارکٹ میں فروس کر دی جاتی ہیں اور ان سیموں کے اوپر بعد میں بارداتے ہوتی ہیں اور ان سیموں کے اوپر بعد میں فراد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جب ہمارے سکوٹی ادارے یا ہماری پولیس سے جب اس نمبر کو ٹریک کرتے ہوئے پہنچتی ہے تو وہ آگے سے سادھا لو عورتیں برامد ہوتی ہیں جن کو اس چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس چیز میں اگر دیکھا جائے تو دونوں کا ہی قصور ہے ایک تو ہمارا جو سسٹم ہے اس طرح کا آپ نے وہ بائیومیٹرک سسٹم ہی لگا دی ہے اس کو وہ جو فراد کرنے والے لوگ ہیں وہ اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں بے ندیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بھی بائیومیٹرک سے نکلنے اور جو احساس پروگرام ہے اس کے پیسے بھی بائیومیٹرک سے نکلنے تو گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے اکاؤنٹ بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوا لیں اور ان اکاؤنٹ میں ان کے پیسے ٹرانسفر کر دیئے ان کو ایک موبائل نمبر دیا جائے جس کے اوپر اس کا میسج آ جائے اور وہ بینک میں اپنی چیک بک کے دری جا کر پیسے نکلوالیں یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے تو اس کو اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اس فراد کو اور دوسرا ہم لوگوں کی بھی ایک ذیمہ داری ہے کہ ہم اپنے قربو جوار میں جو ایسی ماں بہنے ہیں جن کے پیسے آتے ہیں وہ بالکل اس فراد کا شکار ہے ان کے نام پر کئی سمیں ایشو ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ جو انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر آسانی سے چیک ہو جاتی ہیں گوگل کے اوپر آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اور شناستی کارڈ کے اوپر کتنی سمیں ریجسٹرڈ ہیں تو وہ کنفرم کر لیں کہ ان کے پاس اتنی سمیں ہیں یا نہیں ہیں تو کوشش کریں ان لوگوں کی ہیلپ کریں کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ فراد ہوا ہے اور یہی سمیں استعمال کرتے ہوئے کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی واردات ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو میری ماں بہنیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو آپ بھی ان تک یہ آواز پہنچائیں کہ ہر جگہ پر اپنا شناستی کارڈ نہیں گھسا دینا کہ یہ میرا شناستی کارڈ دیکھیں میرے پیسے آئے ہیں کہ نہیں آئے جس دکاندار کو آپ جانتی ہوں جس دکاندار آپ کے محلے کا ہو آپ کے شہر کا ہو جس کی کریڈی بیلیٹی کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے تو وہاں پر اپنی شناستی کارڈ بھی دیں اور وہاں پر اپنا گھٹا بھی لگائیں تاکہ آپ کا جو بائیومیٹرک گھٹا ہے وہ غلط مقاست کے لیے استعمال نہ ہو اور گورنمنٹ کے لیے بھی کرنے کا کام تو بہت ہے اگر ہماری گورنمنٹ اس کام کے اوپر سوچے تو تو کہ آج سے چند سال پہلے جیسے بائیومیٹرک ہوئے تھے وہ ساری سمیں انہوں نے جو بائیومیٹرک کروائی تھی جن لوگوں نے بائیومیٹرک کروائی تھی ان کی سمیں ایکٹیو باقی سمیں ساری بند کر دی گئی تھی تو اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کا حل نکالیں اور یہ جو سادہ لوگوں کے ساتھ فراد ہو رہا ہے اس کا کوئی طریقہ کار نکالیں اور لوگوں کو اس فراد سے ان وارداتوں سے بچائیں کیونکہ جو کریمنل مائنڈ لوگ ہیں انہوں نے تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار ایسا سوچنے ہی سوچنے ہوتا ہے پیچھلے دنوں میں ایک اور بھی شکایت آئی ہے ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ شہروں میں جاں کہیں بھی وہ سمیں بچنے والے کھڑے ہوں ان سے فوراں جا کے سمیں لے لیتے ہیں وہ جب سمیں لیتے ہیں آپ ان سے ایک سم لیتے ہیں تو وہ فوراں ہی آپ کی سم کے اوپر ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں جیز کیش کا ایدی پیسہ کا تو اس کے دریئے وہ پیسے منگواتے ہیں وہ مشکوک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ شاید کوئی کردہ وغیرہ بھی مل جاتا ہے پانچ ہزار دس ہزار تو وہ آپ کے نام پر کردہ منگوا کر استعمال کر لیتے ہیں ہم بھی جو چیز ہمیں مفت میں ملے ہم فوراں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز میں بھی ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے ہماری بھی ذیمہ داری ہے کہ جو سم وغیرہ لینی ہے یا جہاں پر بھی آپ نے اپنا اٹھا لگانا ہے بائیومیٹر کے لیے وہ اس جگہ پر لگائیں جو ایک مستند جگہ ہو یا اس دکاندار کے پاس یا بینک میں آپ انگو اٹھا لگائیں جس کا آپ کو پتہ ہو یا جس کو آپ جانتے ہو ہر جگہ پر اپنا شانسی کارٹ گسا دینا اور ہر جگہ پر اپنا اٹھا لگا دینا اس چیز سے بچیں کل کو آپ کسی بہت بڑی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بہت شکریہ موسیقی